بھارت میں بہت سے ایسے نائک بھی ہوئے ہیں جو وطن کیلئے کچھ بھی کر گجڑنے کو ہر سمیں تیار رہتے ہیں ایسی ہی بہت سے بادو رستیوں کے بارے میں آپ نے جرور سنا یا پڑا ہوگا جنہوں نے دیش کے آتنے سممان اور گورو کو بنائے رکھنے کے لئے اپنی سیما سے پرے جا کر اپنے کرتوے کا نروہن کیا ہے دوستوں ایسا ہی ایک نام ہے دیش کے راشتے سرکسہ سلاکار عجید دوبال کا جن کی دیش پریم کے پرتی کوئی سیما نہیں ہے اور اسی دیش پریم کے خاطر انہوں نے اپنی سیما سے پار جا کر پاکستان میں لگ بک سات سالوں تک جاسوس بن کر سمیں بتایا ہے ان کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے ان کی روچک کہانیاں کو جان کر آپ کو جیمز بورن کے کردار بھی کافی فکہ لگنے لگے گا عجید دوبال نے کبھی جاسوس بن کر تو کبھی بکاری بن کر دیش کی سرکشہ کو سندھ لگنے سے بچایا ہے ان کی انوکی کوٹ نیتیوں اور بےمثال نیتیوں کی وجہ سے ہی انہیں بھارت کا موڈن جیمز مونڈ اور چانک کی کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو ان کے جیون سے جڑے ساتھ تتھیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ان تتھیوں کو جان کر آپ عجید دوبال پر گروہ کیے بنا نہیں رہ پاؤ گے پہلی کٹنا جب سن 1999 میں جب کارٹ مانڈو سے بھارت آ رہے ویمان تی سی 814 کو آتنگوادیوں دوارہ کاندھار میں ہائیجیک کر لیا گیا تھا تب بھارت کی اور سے تین مہتپون ویکتیوں نے اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کی سبھی آتریوں کو سرکشت لانے کی جمعہ داری ان تین ویکتیوں کے کندوں پر تھی ان میں سب سے مکی بھومی کا عجید دوبال نے نبھائی عجید دوبال کی رن نیتیوں کے چلتے سبھی آتریوں کو سرکشت بھارت واپس لیا گیا تھا عجید دوبال نے لگ بک سات سالوں تک پاکستان میں ایک انڈرکور ایجنٹ کے طور پر اپنا سمیں بیتایا ہے بیکاری کی روپ میں پاکستان میں عجید دوبال نے جاسوسی کرتے ہوئے مہتپون پھوپیا جانکاری کے بربوتے بھارت سرکار پاکستان کو سمیں سمیں پر ماکل جواب دیتی رہی ہے سرجیکل اسٹرائیک اس کا سب سے بڑا ادارن ہے سن 1984 میں آپریشن بلو اسٹار کو سپلتا دلانے میں عجید دوبال کا ہی کردار تھا انہوں نے یہاں پر جاسوس بن کر مہتپون جانکاریوں کو جھٹایا جسے بھارتی سینہ کو کافی مدد ملی اور اس آپریشن میں سپلتا بھی پرابت ہوئی 25 جون 2014 کو عجید دوبال ایک سگریٹ میشن پر ایراک گئے تھے جہاں پر 46 نرسوں کو بندک بنایا گیا تھا دوبال نے ان سبھی نرسوں کو بھارت واپس جا کر اپنی کوٹ نیتی کرنیتیوں کے دم پر وہاں پر کنیکشن کو بلڈ کیا اور سبھی نرسوں کو بھارت واپس لانے میں سپلتا حاصل کی ستمبر 2016 میں پاکستان میں سرجگل سٹرائیک کے جریعے اور 2019 میں بالاکورٹ ایر سٹرائیک کے مادیم سے آتنگ کے ساتھ آتنگ بادیوں کو ڈھیر کرنے کا شے بھی عجید دوبال کو ہی جاتا ہے میجورم میں جب ہنسہ اور اشانتی کا ماحول تھا اور بھارت سرکار کسی بھی طرح سے میجورم میں فیلی ہنسہ کو روکنے میں ناکامیاب ثابت ہو رہی تھی تب عجید دوبال نے میجورم میں جا کر وہاں لال گینڈا کے ساتھ کمانڈو کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور لال گینڈا کے قیلے پڑ جانے پر اسے بھارت سرکار کے ساتھ شانتی سمجھوتا کرنا پڑا تھا دوستو ہم ان کے دوارہ دی گئی اپلکدیوں اور دیش کے پرتی اپار پریم کے لیے انہیں نمن کرتے ہیں دوستو عجید دوبال کے لیے آپ ویڈیو کو لائک تو کری سکتے ہیں اور ویڈیو ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کو ان کی جرت ہے تینکیو